سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں اتوار کو اہم کیسز کی سماعت محولیاتی علودگی سے متعلق کیس میں میر کراچی وسیم اختر عدالت میں پیش مافیا کی باتیں سب کرتے ہیں نام کوئی نہیں لے رہا یہ بھول جائیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوگا خوف والا دور گیا ہم یہاں بیٹھے ہیں جج ہر وقت جج ہوتا ہے رات بارہ بجے بھی فیصلہ کر سکتے ہیں چیف جیسز کے ریمارکس سپریم کورٹ کا بھینسوں کو لگانے والے ٹی کے فاری سار پر ضبط کرنے کا حکم عدالت نے ڈبے کے دودھ کا معاینہ کرا کے دو ہفتے میں ریپورٹ طلب کر لی عوامی محبات کا معاملہ ہے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا جیسز کے ریمارکس جیسز ریٹائرڈ امیر حانی مسلم کو بارٹر کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا گیا چائے منزلوں سے بلند امارت کی تعمیر پر پابندی آئے شہر میں جاری منصوبوں سے متعلق پندرہ روز میں ریپورٹ طلب میر کراچی وصیم افتر کہتے ہیں چیف جیسٹس کے نوٹیس سے کراچی والوں کو سکون ملنے والا ہے مسائل پر عدالت سے ایک ہفتے کی محلت دینے کی استعداد کی شہر قائد پورے ملک کو چلاتا ہے لیکن یہاں کے شہریوں کو پینے کا ساف پانی بھی میاثر نہیں ٹینکر مافیا موجود ہے ہر جگہ غیر قانونی ہائیڈرنٹس لگے ہیں لگتا ہے اب شہر کے مسائل حل ہونے والے ہیں بھارتی آرمی چیف کا بیان غیر ذمہ دار آنا ہے ثابت ہو گیا بھارت غیر ذمہ دار ایٹمی قوت ہے مسیر داخلہ ایسان اقبال کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں دھرنے اور احتجاج کی سیاست کرنے والے بیرونی طاقتوں کا کام آسان کر رہے ہیں حکومت کی کوشش ہے کسی کو جمہوری عمل سے نہ کھیلنے دے ذمہ دار جوہری ریاست اور طاقتور قوم ہیں اب بھارت کو کسی کام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے اگر وہ ہمارا حوصلہ آزمانا چاہتا ہے تو کوشش کر کے دیکھ لیں ہمارے عزم کو آزمانے کا نتیجہ خود دیکھے گا ترجمان پاک بوجھ کا بھارتی آرمی چیف کو قرارہ چواب بی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں جاریت مسلط کرنا بھارت کی خواہش ہو سکتی ہیں جوہری صلاحیت مشرقی صحاد پر خطرات سے نمٹنے کے لیے ہے وزیراعظم بنا تو امریکہ سے باتشیت ضرور کروں گا ٹرام سے ملاقات کڑوی گولی ہوگی مدھر نگلنا پڑے گی افغانستان میں انقائم نہ ہونا خود ٹرامپ اور پورے امریکہ کے لیے شرناک ہے چیرمن تحریک انصافت امران خان کا انٹریبیو بولے دہشت گذی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا سال نو پر ٹرامپ کا ٹویج انتہائی توہینہ میں تھا جس طرح امریکہ نے پاکستان سے برطاو کیا وہ درست نہیں لاہور پشاب اور لوئر تیر سمیت دیگر شہروں میں زلزلے کے چھٹکے محسوس کیا گئے لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے کراچی میں جیپنس میں پولیس اہلکاروں کے پارنگ سے نادوان جان سے ہاتھ ہو بیچا پارنگ کے الزام میں چار اہلکاروں کو ہراست میں لے لیا گیا کچھ دن پہلے بیٹے کا دوست سے جھگڑا ہوا تھا جس سے لڑائی ہوئی وہ جج یا پولیس آفیسر کا بیچا ہے انہی لوگوں نے میرے بیٹے کو قتل کر آیا مقتول کے والد کا سلزا اینکیم لندن کے رہنما حسن زفر عارف کی لاش ابراہیم حیدری کے علاقے سے مل گئی پولیس نے لاش کو جناس پتال منتقل کر دیا تفتیش جاری متحدہ لندن کے رہنما ڈوکٹر حسن زفر گویفتہ روز سے لا پتا تھے سپریم قدل نے شاہ زیف قتل کیس کی اپیلوں کا تحریر حکم نامہ جاری کر دیا سیشن عدالت کی کارروائی معادلہ کر دی گئی چار صفحات پر مجتمل فیصلہ چیف جسٹس نے تحریر کیا فیصلے میں کہا گیا کہ تیہ کیا جانا ہے مقدمہ انتداد دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں جائزہ لیا جائے گا کیس میں صلاح کی کیا قانونی حیثیت ہے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کا بغیر پروٹوکول دورا منصوبے کے تعمیداتی سیول میکینیکل اور الیکٹریکل کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا کام کی رفتار کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کہا منصوبہ عام آدمی کو باوقار اور عالمی میار کی سفری سہولیتیں پراہم کرے گا پی ٹی آئی نے تکمیل میں پائیس ماہ کی تاخیر کرنائے پیپلز پارڈی نے سفر جنوری کو عوامی تحریک کے احتجاد میں بھرپور شرکت کا اعلان کر دیا کمر زمان کائرہ کہتے ہیں عمران خان نجومیوں کے ذریعے وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں میاں نواز شریف اس وقت ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے تمام ادارے ان کے فلاف ہوں کراچی کے علاقے ٹی پو سلطان روڈ پر کولیس کی کائروائی ایٹی ایم سکیمنگ کیس میں ملویس ایک اور چینی باشندہ پکڑا گیا تین ساتھی فرار ہو گئے ملزم کے قبضے سے چھ لاکھ روپے اور ایٹی ایم سکیمنگ ڈیوائس برامر ایس ایس پی شارل فیصل کے مطابق ملزم کی شناف شوشوئنگ کے نام سے ہوئی ملک کے شمالی لاکھوں میں شدید سردی کے ڈیرے اس قردوں میں پارا منفی نو کوئٹا منفی آٹھ تر گر گیا اس طور میں درجہ حرارت منفی ساتھ گلگت منفی ایک جبکہ منفی چھے ڈگری سینٹر کریٹ ریکارڈ گلگت بلسستان کے باس مقامات پر حلکی بارش پہاڑوں پر برپاری کا امکان میدانی پنجاب اور بلائی سینٹر میں دھنکر آج پرکڑا موسیقی 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 اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قومی ترانہ کے خالق حفیظ جلاندری کا ایک سو اٹھارمہ یوم پیدائش آج عقیدت احترام سے منایا جا رہا ہے حفیظ جلاندری نے اردو شاعری اور پاکستان کے لیے مثالی خدمات سرنچام دی قومی ترانہ تحریر کر کے ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئے موسیقی موسیقی نو برس کی عمر میں مایکرو سوف پروپیشنل ہونے کا احزاز حاصل کرنے والی پاکستان کی کم عمر ترین آئی ٹی ایکسپرٹ عرفہ کریم کو ہم سے بچھڑے چھے برس بیٹھ گئے عرفہ کریم نے اپنی خدادہ صلاحیتوں سے آئی ٹی کی دنیا میں وہ احزاز حاصل کیا جو پہلے کوئی نہ کر سکا افریقی ممالک سے متعلق افریقی ممالک سے متعلق توہین امیز بیان پر امریکی صدر ٹرمپ کو شدید انقید کا سامنا نازیبہ الفاظ استعمال کرنے پر امریکی سیاستدان نے بھی ٹرمپ کو آڑے ہاتھ ہو لیا نیدرلینڈ میں امریکی سفیر کو مسلمانوں کے خلاف بیان پر معذرت کرنا پڑ گئی شام کے دار الحکومت دمشق میں باغیوں کے زیرے انتظام محسور علاقے میں ایک بار پھر کلورین گیس کا حملہ شہری بری طرح متاثر سانس کی بیماریوں میں اضافہ شام بیخانہ جنگی کے آغاز سے لے کر اب تک کئی بار کلورین گیس کے حملے کیے جا چکے ہیں اور کیوٹ ڈاکس کی خوبصورتی آدھا اور انداز ایسا کے دل محلے ہالی ووڈ کی کومیڈی سے بھرپور ایڈوانچر فیلم شوڈ ڈاکس کا ٹریلر جاری کر دیا گیا فیلم چھے اپریل کو متاؤں کو انسانی کے ریلیز کی جائے گی موسیقی